ہیلو گائز ویڈیو میرا نام ہے عریب خان تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں پہلی میں نے سیمپل کلر گریڈ کی ویڈیو بنائی تھی تو یہ ویڈیو ہے ہماری آج کی ویڈیو ہے ہماری فیس ریٹرچنگ میں میں نے کہا تھا کہ میں فرس ویڈیو میں میں نے ریٹرچنگ کے بعد میں بتایا تھا آج کی ویڈیو میں اسی پکچر کی ہم فیس ریٹرچ کریں گے سیمپل فیس میں کہ سیمپل اسٹرس بتاؤں گا اور سیمپل تھوڑا بہت کہ آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے ایسے تو مجھے پروفیشنل بھی آتی ہے اڈوپ سے بھی کر سکتا تھا میں ٹھیک ہے پھون میں بھی کافی ایسے سوپی آتی ہے بٹ میں آپ کے لئے ایزی ویڈیو میں لائے ہوں کہ آپ سب کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے تو گائز یہ تھی ہماری اوریجنل فوٹو اور دن ہم لوگوں نے اسے لائٹ روم میں اپلوڈ کر کے ایڈ کر کے اور اس میں تھوڑا سا کلر گریڈ کیا تھا دن ہم نے اس پکچر کو سیف کر لیا ہے دن ہم سب سے پہلے جائیں گے آج ہم یوز کرنے والے ہیں سنیپ سیٹ کو سنیپ سیٹ کے اندر میں سب سے پہلے میں نے سنیپ سیٹ اوپن کیا ٹھیک ہے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا پھر اس سے میں جانے کے گیا ٹھیک ہے جانے کے بعد میں ریسنٹ فوٹو جو ابھی ہے یہ نہیں میں نے اسے سلیک کر لیا سلیک کرنے کے بعد میں آؤں گا ٹولز کے اندر ٹولز میں آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سوچ رہوں گے ٹولز میں آنے کے بعد میں ہیلنگ کے اوپشن کو چوز کروں گا دن میں اپنی پکچر کو دونوں ہاتھوں سے پنچ کر کے زوم کر لوں گا زوم کرنے کے بعد میں اسے ایسے تھوڑا تھوڑا رب کروں گا کہ یہ یہاں سے پارٹس تھڑے سائی ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیچے سے ڈاڑی کے میں کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک میں نے کر دیا نیچے سے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اتنا کر دیا دن میں نے سے کر دیا آپ میں دیکھوں گا مجھے کہاں ضرورت ہے اب میں ٹولز میں واپس کیا اور میں نے یوز کریا ہیلنگ بروش ہیلنگ بروش یوز کرنے کے بعد میں یہاں آیا اور یہ ماتھ ہے اس ٹول کی مدد سے آپ کافی کر سکتے ہیں کافی حد تک آپ کی پکچر اچھی ہو سکتے ہیں اب میں نے یہ سے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میری پکچر بہت بہتر ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں ٹولز میں واپس جاتا ہوں ٹولز میں جانے کے بعد میں چکر سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹیف ٹولز سلیکٹیف ٹولز کے اندر میں آ گیا اور سلیکٹیف ٹولز کا ہے اور میں نے یہ گردن سلیک کی گردن سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے میں نے اس کو دونوں ہاں سے پینچ کر کے اور اسے چھوٹا کر دیا then یہ آدھے ہیں brightness option اس کی تھوڑی تھی کردن کی brightness بڑھا دی contrast کو میں minus کروں گا اور جس کی saturation ہے وہ بھی minus کری میں نے تھوڑی تھی اور جس کا structure رہی اس کو میں minus کی طرف تھوڑا سا لے گئے جاؤں گا 32 کر دوں گا saturation میں واپس آیا اور اس کی saturation 3 کر دی اب میں یہاں add کروں گا ایک اور point اور میں اسے چھوڑ کے اس picture کو میں پہلے اسے میں نے کر لیا تھا تو میں اسے کر دیتا ہوں okay ٹھیک ہے then میں یہاں تو واپس tool select کروں گا selective میں آیا selective میں آنے کے بارے میں نے ماتھا select کیا اور اس کو میں واپس چھوٹا کروں گا چھوٹا کرنے کے بعد جو ہمارے black part ہوں اس کو اپھاریں گے سب سے پہلے میں brightness اس کی تھوڑی سی بڑھاؤں گا پھر اس کے contrast کی طرف آ کے minus کروں گا اب جو اس میں کیا تھا وہاں اس میں کرنا ہے situation چھوڑ دو structure اس کا minus کر دیئے کہ smoothing آجا پھر میں ایک add point کروں گا پھر میں نے یہ اپنے یہاں پہ رکھا اس کو میں چھوٹا zoom چھوٹا کرا پھر اس کی میں نے brightness تھوڑی سی بڑھائی contrast کم کیا اور situation چھوڑ کے اس کا structure کم کر دیا اب میں نے اسے کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پہٹر ہو چکی ہے پکچر اگر آئے تو ہم use کریں گے تو اب ہم کریں گے اب چاہیں اب ہم سب سے پہلے use کریں گے اس کی tuning کے وہ face تھوڑا سا سائی ہو جائے اس کے اندر میں اب تھوڑا سا فیکسٹی لگ رہی ہے اس میں میں اس کی brightness کو ڈاؤن کیا میں نے اس کا جو contrast سے اس کو تھوڑا سا میں نے minus کیا اس کی saturation تھوڑی سی بڑھائی تھوڑی سی minus اور emberance تھوڑی سی بڑھا دی highlight اس کی تھوڑے بڑھا دی shadow اس کا میں نے minus کر دیا اور اس کی warm تھے وہ میں cooling میں رکھ دوں گا 10 minutes اوکے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے اپنی face retouch کیا وہ ہماری picture کے ساتھ اندر adjust ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں then میں اس کے tools میں آکے تھوڑے سے میں detailing دے دوں گا میری picture میں structure تھوڑا سا دے دیا sharpness کیونکہ پہلے already دے چکا ہوں زیادہ دی دوں پھر picture اور آپ ہو سکتی then یہ ہو چکا ہے اب آپ دیکھ رکھتے ہیں ہماری picture بالکل realistic ایسا لگ رہا ہے کہ Hollywood type کی cinematic editing کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے جاکے سے export کر لیجئے ٹھیک ہے export کر لیں گے اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چھوٹی سی فیس retouch کے اوپر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے لائک کمیں شیئر اور سسکائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے ملتے ہیں